اسلام علیکم ویورز موسٹ ویلکم تو کومیڈ سپیکس بات کریں گے ایسے کینڈیٹس جو پاکستان ایر فورس میں ایزا ایر مین فیمل میڈیکل اسسٹن ایرو ٹریڈ پی ایف اینڈی ہے یا پھر جیسی پرووست وغیرہ بھرتنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو مقصود طور پر آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھ لینا آپ کی تمام پیلیشن کی گارنٹی میں لیتا ہوں یہ جو کوششنز آپ کو دکھائے جائیں گ یہ پہلے بھی ریپیٹ ہو چکے اور یہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوششنز ہے اس کے لیے اگر آپ کو کسی حوالے سے نوٹس چاہیے اپنے انٹیلیجنس وربل انٹیلیجنس بغیرہ کی تیاری کے لیے تو آپ مجھ سے انسٹاگرام کے اوپر میسج کر سکتے ہیں آپ کو فری آف کورس بغیر کچھ چارجز کے نوٹس بھی پروائیڈ کیے جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو ویورز ہم سٹارٹ کریں گے فیزیکس کے اس کے بعد ہم انگلیش اور انگلیش کے بعد ہم ساکے آپ کو اچھے سمجھ آ رہے تو وقت ضائع کی بہر ہم چلتے ہیں اپنے پہلے کوشن کی طرف جی تو ویورز ہمارا سب سے پہلا کوشن ہے ڈا ڈسٹنس بیٹوین ٹو کنزیکٹیو تھوٹس اور کریسٹ اس کارڈ ویورز اب اس میں پوچھ رہے کہ ایک تھروٹ اور کریسٹ کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم کس نام سے پیچانتے ہیں مارے پاس چار اوپشن ہے اے ویو لیندھ بی فریکوینسی سی ٹائم پیریڈ ڈی نن آف دیس تو ویورز اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے اے کسی بھی کریسٹ اور جو ہے نا تھروٹس کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہمیں ویو لیندھ کہتے ہیں نیکس کوشن ہے جی مارا اپٹیکل فائبرز ورکس ہون دی پرینسپل اوپ اپٹیکل فائبرز ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے ڈیٹا ٹرانسپر کے لیے جیسے انٹرنیٹ کے لیے ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ٹرانسپر کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اپٹیکل فائبرز اب یہ پوچھا ہے وہ کون سا پروسس ہے وہ کون سی پرینسپل کے اوپر کام کرتے ہیں اے ہی ریفلیکشن بی ریفلیکشن سی ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ڈی ہے ڈی فریکشن جو ویورز اس کا صحیح اور کریکٹ انسر ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن اپٹیکل فائبر ورکس ہون دی پرینسپل اوپ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ڈیکسٹ کوچھ اینجا ڈی مارا ٹو سیڈ سٹمک پروپولمز وی یوز ویورز اب اس میں کہہ رہے کہ اگر ہم نے اپنی جو میڈے کی بیماریاں ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس کو پیچاننے کے لیے دیکھنے کے لیے کون سا جو آلا ہے وہ کون سا جو آلا وہ میٹیریل یوز کرتے ہیں یہ ہے جی گیسٹروسکوپ بی برونو سکوپ سی سیسٹوسکوپ ڈی آل آف دیز سٹمک کی پروبلمز کو یوز کرنے کے لیے جو مٹیریل یوز کیا جاتا ہے جو آلہ یوز کیا جاتا ہے وہ ہے گیسٹروسکوپ ایسی کریکٹ آنسر نیکس کوشن ہے جی مارا اماؤنٹ آف سبسٹینس ان ٹرمز آف نمبر ایز میردین اب اس میں پوچھتا ہے کہ کسی بھی سبسٹینس کی مقدار کو ہم نمبر میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کس جانا کیٹیگری کے جانا ہم استعمال کریں گرام ہے کلو گرام نیوٹر یا پھر مول جو بھی اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے مول مول کسی بھی اماؤنٹ آف سبسٹینس کو نمبر میں اگر پیچاننا ہے تو ہم مول کا استعمال کرتے ہیں تو نیکس کوشن ہے ہمارا نمبر آف بیس یونٹ این ایس آئی یونٹ اب اس میں پوچھتا ہے کہ ایسا یونٹس ہیں وہ کتنے نمبر ہیں بیس یونٹس ہیں وہ کتنے ایک ہیں دو ہیں تین ہیں کتنے ہیں ہماری پاس چار اپشن ہے تین چھ سات اور نو تو اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے سیون نمبر ہوتے ہیں بیس یونٹس کے جی تو ویورز ہمارا نیکس کوشن ہے وین آری اوپ لائٹ اینٹرز فرم ڈینسر میڈیوم ٹو ریئر میڈیوم ویورز آپ سب نے پہلے یہ سمجھ لینا ہے کہ ٹینسر میڈیوم کون سا ہوتا ہے پانی سے نکل کر آرہی ہے تو پانی سے نکل کر آرہی ہے اور ریئر دیجوں کو ہوا ہوتا ہے تو وہاں اس لینا اس نام سے پہچانتے ہیں جب بھی کوئی لائٹ ورنسر میڈیوم سے میڈیوم یا اللہ چئید یہ سمجھ لگ ہے مہارا تو اس کو ہم کریٹیل اینگل کا پروسس کہیں گے جو پاس کلی ٹیٹیل اینگل کا پروسس کہیں گے نیکس کوشنا ہے جیٹیلی تکرنٹ کلیچ چینجیز اس دریکشن اس کارڈ ویورز اب اس میں پوچھ رہے ہیں کون سی کرنٹ کی ٹائپ ہے جو اپنی جو اینڈریکشن کو چینج کر سکتی ہے ہمارے پاس چار اپنی 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 ڈریکشن کو چینج کر سکتا ہے ڈی سی میں بھی تو یہ تھا اس کا صحیح نیکس کوشنری مارا ایسٹرونوٹس ان سپیس نیڈ ٹو کمیونکیٹ ویڈ ایچ ایدر بائی ریڈیو لنکس بکوز بیوز اب اس میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو ایسٹرونوٹس ہوتے ہیں جو سپیس کے اندر کسی بھی جانا سٹیڈیز کے حوالے سے گئے ہوتے ہیں ان کو آپس میں جانا کمیونکیٹ کرنے کے لیے مختلف ریڈیو لنکس کی ضرورت پڑتی ہے وہ کیوں ضرورت پڑتی یہ کیونکہ خلا کے اندر ساؤنڈ بیوز ٹیولز نہیں کر سکتی بلکل بھی نہیں کر سکتی اس وجہ سے وہ ریڈیو ویوز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپس میں کمیونکیٹ کر لیں تو ویس کا صحیح اور کریکٹ انسر ہے ایسی کریکٹ انسر ساؤنڈ ویوز کینوٹ ٹریول ان سپیس تو سی اس دی کریکٹ انسر نیکس کوشنری مارا آبال ایس ٹرون ویٹیکلی اپوارڈ ایٹس ویلوسٹی ایٹس ہائیس پوائنٹ اس میں پوچھا ہے کہ ایک جانب بالگین جو ہے ہوا میں اگر پھینکی جائے وائٹی کے لی مطلب آسمان کی طرف جب اس کا زیرو پوائنٹ ہوگا مطلب کہ بلکل ہائیس پوائنٹ مطلب کہ وہ نہ اس کے اوپر جائے گی نہ نیچے جائے گی بلکل یعنی زیرو لیول پر جب پہنچ جائے گی بلکل اپنے پیک پر پہنچ جائے گی اس کی جو ویلوسٹی ہوگی وہ کتنی ہوگی تو ویوز اپنی جو اس کی ویلوسٹی ہوگی وہ زیرو ہوگی سی اس جی کریکٹ ٹانسر نیکس کو چھنی ہمارا ان میتھمیٹیکل فارم اوپ اوہمزلا آر اس میں کو پوچھ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اوہمزلا جو ہوتا ہے اس کو ہم میتھمیٹیکل فارم میں لکھتے ہیں تو اس کے اندر آر ہوتا ہے اس آر کو ہم کس چیز سے ڈی نوٹ کرتے ہیں اے جی اے ریزسٹنس بی سپیسیفک کے ریزسٹنس سی ہے ریزسٹر اور ڈی ہے ریزسٹی ویٹی تو ویورز اس کا صحیح اور کریکٹ نام سے ریزسٹنس اوہمزلا کے اندر جو آر ہوتا ہے اس کو ہم ریزسٹنس کے طور پر یوز کرتے ہیں نیکس کوشنی میں ہمارا ویچ ڈیوائیس ڈیوز ٹو سٹور چارج ویورز اب اس میں پوچھا ہے کہ ہم کون سا جانا چارج یوز کرتے ہیں یعنی کون کون سا جانا ڈیوائیس ڈیوز کرتے ہیں چارج کو سٹور کرنے کے لیے چار اوپشن ہے اے ریزسٹر بی کپیسٹر ڈی ہوتا ہے فیوز تو ویورز اس کا صحیح اور کریکٹ نسر ہے کپیسٹر مختلف جانا یہ چارج کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں آٹو موبائلز میں موٹر سائکلز میں اور بھی کئی جانا لیکٹیکل چیزیں پنکھے بغیرہ جوتے ہیں اس میں کپیسٹرز کا یوز کیا جاتا ہے جو چارج کو سٹور کر سکیں نیکس کوشن ہمارا آل آر کنڈکٹرز ایکسیپٹ بیوز اب اس میں پوچھا ہے کہ یہ تمام جانا کنڈکٹرز نیچے کنڈکٹرز وہ ہوتے ہیں بیوز جو اپنے آپ کو اپنے اندر سے جانا اپنا جانا کرنٹ کو ایسیلی پاس کرنے دیتے ہیں جہاں سے الیکٹریسٹی پاس ہو سکتی ہے اب اس میں پوچھا ہے کہ ایکسیپٹ ان میں سے کون سا جو ہے وہ کنڈکٹر نہیں ہے تو اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے ڈی ووڈ اور ووڈ کا مطلب ہوتا ہے لکڑی لکڑی ایک بیڑ کنڈکٹر ہے وہ بلکل بھی جو ہے نا کرنٹ کو لیکٹریسٹی کو اندر سے گزرنے نہیں دیتی وہ ایک بیڑ کنڈکٹر ہے تو نیکس کوشن ہمارا دی ایسی یونٹ دی ایسی اوپ ڈیونٹ آف چارج بیوز اب اس میں پوچھا ہے کہ ایسی یونٹ جو ہوتا ہے وہ چارج کا وہ کون سا ہوتا ہے تو اس کا آپ کو بھی پتہ ہوگا بہت ایسی کوشن ہے تو نیکس کو اس کا جو ہے نا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے سی کولمب ایسی ایسی یونٹ آف چارج نیکس کوشن ہے جی مارا دا ویوز ویچ آر یوز ٹو ڈیٹیکٹ ڈی بروکن بونز آر کارڈ ویوز اب اس میں پوچھا ہے دا ویوز ویوز کا مطلب ہوتا ہے شوائیں وہ کون سی شوائیں ہیں جو کہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو دیکھنے کے لیے ان کا علاج کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں چار اپشن ہمارے پاس اے لائٹ ویوز بی ایکس ریز سی ساؤنڈ ویوز ڈی کہہ رہا ہے یہ بہت بی اور سی تو ویوز کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے ایکس ریز یہ بہت خطرناک ویوز ہوتی ہیں جو کہ ایک بون کے اندر سے بھی گزر جاتی ہیں پھر ہی ہمیں ایک ایکسرہ بروائیڈ کیا جاتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں ان کو ہمیں آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے نیکس کوشن ہے جو مارا بیٹری کنورٹس کیمیکل انرڈی انٹو ویچ انرڈی اب اس میں پوچھا ہے کہ جو بیٹری ہوتی ہے مطلب کہ موبائل کی بیٹری یا کوئی بھی بیٹری یو پی ایس بغیرہ کی وہ اس کا کیا کام ہوتا ہے اس کا بیسی کام ہی ہوتا ہے کہ کیمیکل انرڈی کو وہ کس انرڈی میں کنورٹ کرتی ہے چار اپشن ہیں اے میکینیکل بی الیکٹریکل سی تھرمل ڈی ہے نن آف دیس جیسے کہ آپ کا جو موبائل ہے یہ بھی ایک بیٹری کی اگزیمپل ہے الیکٹریکل انرڈی کیمیکل سی جو ہو جانا بیٹری جو ہے اس میں کنورٹ کرتا ہے الیکٹریکل میں نیکس کوشن ہے جی مارا وین آہ ہیوی نیوکلیس سپلیٹس انٹو لائٹر نیوکلیس دا پروس دا پروسیس ووڈ بی ویوز اب اس میں پوچھا ہے کہ ایک جو نیوکلیر ہوتا ہے نیوکلیس ہوتا ہے وہ جب بڑا نیوکلیس ایک چھوٹے نیوکلیس میں جب اس کو پروسیس کر کے چھوٹے نیوکلیس میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو وہ جو پروسیس ہوتا ہے تو اس میں کیا چیز ریلیز ہوتی ہے تو اس میں پوچھ رہا ہے کہ اے ریلیز نیوکلیرجی بی ایبزورب نیوکلیرجی سی ریلیز کیمیکل انرجی ڈی ایبزوربز کیمیکل انرجی تو آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی کوئی نیوکلر جو ہے بومب سمجھ لیں کہ آپ جب اس کو چھوٹے پارٹیکلز میں کنوائٹ کیا جاتا ہے تو وہ ریلیز کرتا ہے نیوکلر انرجی تو اس کا صحیح اور کریکٹ نانسر ہے اے وین آہی نیوکلر سپلیٹس انسو لائٹن نیوکلی پروسیس ووڈ بھی ریلیز نیوکلر انرجی اور یہ بہت خطرناک ہے نیکس کوشن ہے جی مارا دے پروسیس دے پروڈکٹ آف اورس این مومنٹ آم ایس کار ووز اپ پروڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ملٹیب لائے کرنا یا جوڑ کے بتانا تو یہ کہہ رہا ہے کہ پروڈکٹ پروڈکٹ پورٹس اور مومنٹم کا جو مومنٹم آم کا جو پروڈکٹ ہے وہ کونس ہے چار اوپشن ہمارے پاس ایک کپل آم بیٹورک سی ریجیڈ بوڈی ڈی ایکسیس آف ریٹیشن ایسی کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے ٹورک نیکس کوشن مارا ویچ ایلیمنٹ is used to locate the ulcer in brains ایسی پوچھا وہ کونسا مواد ہے وہ کونسا material ہے جو کہ locate مطلب کہ کسی جگہ کی نشاندی کرنا اب اس نے پوچھا وہ کونسا element ہم use کرتے ہیں جو کہ بیماریوں ہوتے جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو سکتا ہے بیماری ہوتے ہیں کوئی بھی بیماری ہوتے ہیں جو برین کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے لئے ہم کونسا ایلیمنٹ use کرتے ہیں تو بیورس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے فوس فورس 32 بی اسی کریکٹ آنسر فوس فوس فورس 32 is used to locate the ulcers in brain نیکس کوشن ہے جی بیورس ہمارا the least count of screw gage is بیورس اب اس میں پوچھا جو screw gage ہوتا ہے جو کہ مائرنگ انسٹرمنٹ ہے مائرنگ ٹیپ ہوتی ہے بیم بیلنس ہوتا ہے الیکٹریکل بیلنس ہوتا ہے انہیں سب کے آپ نے لیسٹ کاؤنٹ ضرور یاد کرنے لیسٹ کاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کم از کام یہ کتنا میرنگ کر سکتا ہے کسی بھی تینگ کی چیز کی صحیح اور کریکٹ آنسر ہے جو سکرو گیج کا وہ ہے جی زیرو پوائنٹ زیرو وان میلی میٹر تو ڈی از دی کریکٹ آنسر نیکس کوششن ہے جی مارا ویلیو آف جی انکریز ویدی ویوز اب اس میں پوچھ رہا ہے جو ویلیو ہوتی ہے جو جی کی ہے جی کو مطلب اسے آپ کو پتا ہونا چاہیے گریوٹی ہوتی ہے اب یہ پوچھ رہا ہے کہ ویلیو جو ہوتی ہے گریوٹی کی اماؤنٹ جو ہے انکریز کب ہوتی ہے انکریز ویدی ویوز پوچھ رہا ہے چار اپشن ہیں ہمارے پاس انکریز ان میس آف جی بوڈی بی انکریز ان آلٹیٹیوڈ سی ڈیکریز دی آلٹیٹیوڈ ڈی ہے جی مارا نن آف دیس ویوز اس کا اپنے انورس ریلیشن سے یاد کرنا ہے جیسے ہی گریوٹی انکریز ہوگی تو اس کا جو آلٹیٹیوڈ ہوگا وہ ڈیکریز ہوگا تو اس کا صحیح کریکٹ آنسر ہے ڈیکریز آلٹیٹیوڈ تو ویوز گریوٹی اور آلٹیٹیوڈ میں ایک انورس ریلیشن ہے اگر ایک چیز کم ہوگی تو دوسری زیادہ ہوگی تو ویوز رید ہمارے فیزکس کی کوشن آگے ہم انگلیش کی کوشن کی بات کریں چینل کو ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو ضرور سبسکرائب کردیں آپ کو صرف اور صرف یہاں پر انفرمیٹیو ویڈیوز ہی ملیں گی چلتے ہیں جی آگے موجود ہیں اپنے انگلیش کوشن کی اوپر ویوز جب اپنے ٹیش کو دوران بیٹھنا ہے اگر آپ کو ٹینسز نہیں آتے یا کسی کوشن کا جواب نہیں آرہا ہوگا تو آپ نے انگلیش کے جو سنٹینس جو کوشن دیئے گی ہوں گے اس کو اپنے اردو میں ٹرانسلیٹ کر لینا ہے اس سے آپ کو خود بخود جواب بھی مل جائے گا اور آپ کا کوشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو بغیر کوئی وقت جائے چلتے ہیں اپنے پہلے کوشن کی طرف جی تو ویوز ہمارا سب سے پہلا کوشن ہے ایک کنڈیشنل سنٹینس ہے کنڈیشنل سنٹینس وہ ہوتے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا ہے اگر یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا تو ویوز سب سے پہلے ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے ایک ہیڈ مانی آئی ڈیش اٹ چار اپنے ہمارے پاس آئی ویل پرچیز اٹھ نو آئی ووڈ پرچیز آئی ووڈ ہیو پرچیز آئی ووڈ ہیو پرچیز آئی اینجوائی کرکٹ تو بیوز ہمارے پاس اس کی چار اپشن لیکن یہاں پہ اگر ہوتا آئی لائک ڈیش کرکٹ تو یہاں پہ آنا تھا آئی لائک ڈو پلے کرکٹ لیکن یہاں پہ اس نے فیلنگ کا اظہار کیا تو یہاں پہ آئے گا آئی انجوائے پلینگ کرکٹ سی اس ڈی کریکٹ آنسر نیکس کوچھ نہیں جانے جائیں گے ہم لوگ شی سکسیڈڈ بائی ہارڈ تو اس کا ہم سب سے پہلے ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے وہ کامیاب ہو گئی سخت محنت کرکے تو بیوز سخت محنت محنت کرکے یہاں پہ جو ہمارے پاس اردو میں محنت کرکے تو اس کا پچھار اپشن ہمارے پاس اے ورک بی ورکنگ سی کنٹینویس ورکنگ ڈی کنٹینویس ورکنگ تو بیوز کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے ورکنگ محنت کرکے تو بیوز بی اس ڈی کریکٹ آنسر شی سکسیڈڈ بائی ورکنگ ہارڈ نیکس کوشن ہے جی مارا افیرہ میڈ ہر چائلڈ ڈیش چورز اون سنڈے تو بیوز یا اس کو ہم سب سے پہلے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے افیرہ نے اپنے بچوں کو کہا کہ سنڈے والے دن گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں تو بیوز اس کا صحیح سب سے پہلے اپنے چورز کا مطلب سمجھ لینا چورز اس کو کہتے ہیں جو گھریلو کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ادھر ادھر جھاڑو سپائی وغیرہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو ہم چورز کہتے ہیں تو اس کے لیے چار اپنے میک سم تیک سم ڈو سم ڈیش سم تو بیوز کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے کیونکہ گھر کے کام تو کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پر آئے گا ڈو سم افیرہ میڈ ہر چائلڈ ڈو سم چورز اون سنڈے تو سی اسی کریکٹ آنسر جی تو بیوز ہمارا نیکس کوشن ہے موسٹ اوڈا گیسٹ آرائیوڈ ڈیش بسیز تو بیوز ہمارے پاس اس کو سب سے پہلے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے کہہ رہا جی زیادہ تر جو مہمان تھے وہ بسوں میں آئے تھے تو بیوز ہمارے پاس چار اوپشن ہے اے ہے جی وید بی بائی سی فروم ڈی ان تو بیوز کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے ہمارا نیکس کوشن ہمارا ہمارا در دیپارٹمنٹل سٹور از اوپن ڈیش ایڈ تو سیون سی بیوز اس کے لیے ہمارے پاس چار اوپشن ہے بائی فروم بیٹوین ڈیورنگ بیوز ایک یزی کوشن ہے دیپارٹمنٹل سٹور از اوپن پروم ایڈ تو سیون بھی is the کریکٹ آنسر ڈا مین یو میٹ ایز اینجنیئر کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی جس سے تم ملے وہ ایک انجنیئر ہے تو اس کے لئے چار اوپشن ہے ہوں 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 ویچ تو اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے دا مین ہوں سی جو ہے نا ہوں یو میٹ ایز اینجنیئر تو سی دا مین ہوں ایزا ملے وہ بیرین دیش بائے بس تو بیورر یہاں پہ نیدر کا استعمال کیا گیا ہے آپ نے یہ چیز خیال رکھنی جہاں پر نیدر لفظ لکھا ہوا اس کے ساتھ نور بھی ضرور لگتا ہے یہ دونوں کا ریلیشن ہے اس کا موردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے وہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو تم ٹرین کے ذریعے جا سکتے ہو اور نہ ہی تم بس کے ذریعے تو یہاں پہ جو آئے گا you can go neither by train nor by bus B is the correct answer next question ہے the house is large dash is quite old fashioned تو بھی وہ اس میں جو نے comparison کیا گیا وہ کہہ رہے کہ گھر تو بڑا ہے لیکن پرانے ٹائپ کا ہے تو بھی وہ اس کا صحیح اور correct answer ہوگا the house is large but is quite old fashioned D is the correct answer next question ہے we need to find dash methods to solve this problem ویوو اس کو ہم اردو میں translate کریں گے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ایک اور طریقہ استعمال کریں اس پروبلم کو solve کرنے کے لیے مطلب کہ وہ پہلے ایک طریقہ استعمال کر چکے ہیں اس کو اب الگ سے ایک اور طریقے کی ضرورت ہے چار اپشن ہمارے پاس other, the other, another اور others ویووز کیونکہ وہ پہلے بھی ایک طریقہ استعمال کر چکے ہیں تو اس کو ایک اور ضرورت ہے طریقے کی تو اس کا بھی C is the correct answer we need to find another method to solve this problem C is the correct answer next question ہے write down your name and role number تو ویووز اس کو ہم اردو میں translate کریں گے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا نام اور role number لکھو تو ویوز یہاں پہ کوئی comparison نہیں کیا گیا مطلب کہ اس نے دونوں چیزیں لکھنی ہیں تو چار اپشن ہمارے پاس A ہے both B either C neither D not only تو ویوز یہاں پہ کیونکہ اس نے کہا ہے کہ write down your name and role number تو ویوز اس کا صحیح اور correct answer ہوگا both write down both your name and role number جی تو ویوز ہمارا نیکس کوشن ہے she ڈیش for the upcoming tennis tournament ویوز کو ہم اردو میں translate کریں گے اردو اس کی یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے جو tennis tournament جو آنے والا ہے اس کی تیاری کر رہی ہے اس کی training کر رہی ہے تو ویوز یہ دیکھیں کر رہی ہے مطلب یہ ایک present continuous sentence ہے تو اس کا صحیح اور correct answer ہوگا چار اپشن ہمارے پاس A trains B is training C will train D is going to train تو ویوز اس کا صحیح اور correct answer کیونکہ انڈ پہ ہے اس کی تیاری کا استعمال ہوگا ہے تو ہم یہاں پہ لگائیں گے she is training for the upcoming tennis tournament تو B is the correct answer ویوز ہمارا نیکس کوشن ہے آئی ڈیش نیوزیلینڈ نیکسٹ ائر اردو میں اس کو translate کریں گے کہہ رہا جی میں اگلے سال نیوزیلینڈ جاؤں گا چار اپشن ہمارے پاس A ہے جی go B ہے will go C am going D ہے am going to تو ویوز اس کا صحیح اور correct answer I am going C is the correct answer I am going نیوزیلینڈ نیکسٹ ائر ویوز ہمارا نیکسٹ کوشن ہے دہ سن ڈیش دہ ایسٹ ویوز کو اردو میں translate کریں گے کہہ رہا ہے جی سورج مشرق کی طرف سے نکلتا ہے تو ویوز یہ ایک جو ہے نا present indefinite ٹرنس ہے یہ یونیورسل ٹوٹھ بھی ہے تو اس کی لئے چار اپشن ہمارے پاس A ہے جی in B on C from D طور پر ایسٹ ویوزیلینڈ سن رائز ایسٹ ایسٹ کوئرکٹ آنسر جی تو ویوزیلینڈ کوشن ہے ہمارا He did not give up ڈیش ویوزیلینڈ کو ہم اردو میں translate کریں گے یہ کہہ رہا ہے جی اس نے امید نہیں چھوڑی تو ویوزیلینڈ میں آرہا ہے چھوڑی مطلب کہ اس کے لئے چار اپشن ہمارے پاس اے ہاں b hopes c to hope d hoping کیونکہ ویوزیلینڈ ابھی تک اس نے ہمت نہیں چھوڑی امید نہیں چھوڑی تو اس کے لئے جو correct answer ہوگا وہ ہوگا d hoping he did not give up hoping تو d is the correct answer تو ویوزیلینڈ ہمارے انگلیز کوشن اس کے بعد ہم math کی تیاری کریں گے وہ most repeated question most important question تو چلتے ہیں اپنے math portion کے لئے جی تو ویورز موجود ہیں اپنے math portion کے اوپر viewers یہ تمام questions most repeated questions most important questions پہلے بھی selection sentence میں repeat ہو چکے ہیں آپ نے ان کو غور سے دیکھنا کہ اس کو rewind کر دیکھ لینا اور دوسری بات جب آپ کا test ہو گا test والے دن آپ questions آئیں گے وہ length ہوں گے بلکہ conceptual based question ہوں گے conceptual based جو آپ questions دیکھیں گے تمام conceptual based question ہوں گے آپ کو written میں کرنے کی ضرورت نہیں بس آپ کے concept اس میں استمال ہوگا بغیر 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 چلتے پہلے کوشن کی طرح ہمارا سب سے پہلا کوشن ہے how many right angles are there in 360 degrees we was اب آپ نے خیار رکھنا ہے کہ right triangle right angle اس کو کہتے ہیں 90 degree ہوتا ہے 360 degree جو کے برابر ہوتا ہے 360 degree وہ کہہ رہا ہے کہ 90 degree right angles ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہ گیا تو ایک circle میں کتنے right angle triangles ہوتے ہیں ہمارے پار 2468 صحیح اور correct answer 4 right angles are there in 360 degrees the number of methods to solve quadratic equation is quadratic equation ہوتی ہے اس کو کتنے طریقے سے کتنے methods سے کتنے طریقے سے ہم اس کو solve کر سکتے ہیں تو اس کے صحیح اور correct answer 3 3 طریقے سے آپ لوگ آپ نے پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا ضرور دیکھا ہوگا آپ تین طریقے سے quadratic equation کو solve کر سکتے ہیں وہ ہے فیکٹرائیزیشن کمپلیٹنگ سکوئر اور تیسرا یہ ہے کہ آپ quadratic equation کا formula لگا کر کمپلیٹنگ کمپلیٹنگ solve کرنے کے نیکس کوشن ہے data in the form of frequency distribution is called data frequency distribute کے ساتھ دیا گیا ہو آپ کوشن کی اندر جو میٹر کوشن میں دیکھا ہوگا آپ کو فرکوینس پہلے سکوشن میں دی ہوتی ہے تو اس ڈی ٹی کو کہہ رہا کس نام سے پیچانتے ہیں چار option group data ungroup data histogram یا dispersion to is correct answer b ungroup data کہیں گے اگر کوشن میں frequency پہلے سے دی ہوئی ہے تو جی تو ہمارا next question ہے 2 plus 2 2 multiply 2 divided by 2 99 percent candidates ہوتے سوال کو فیل کر لیتے سوال کیونکہ وہ سیدھا سیدھا کر دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں آپ کوشن کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے دی میرے سرول پر اپلائی کرنا ہے مطلب پہلے آپ نے دی وائی کرنا ہے پھر ایڈیشن پھر سبسٹریکشن آپ اگر اس کو پلس منی دیوائیڈ کر دیوائیڈ نکال لیں اس سر آنسر آئے گا آئے گا مکمل سمجھ دی آگے آگے دیوائیڈ بیٹو یہ بھی اس سر دیوائیڈ کرتے ہیں پہلے پلس کر دیتے دیو پھر دیوائیڈ بیٹو کر دیتے آنسر آتا ہالانکہ ایسا بلکل نہیں آپ دیوائیڈ کرنا ہوتا دیوائیڈ کریں آئے 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 نیکس کوشن ہمارا ایک کلیکشن اگر ایک کلیکشن ہے مخصوص طریقے مخصوص طریقے سی رکھے گئے ہیں اس کو ہم کیا کہتے پڑھے آئے 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 ڈیوائیڈ آئے ہے آئے پھłe کیetime کو ہم کیا کہیں گ 먹을 اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے ایمٹی سیٹ اس کو کہیں گے بی ایسی کوڑیکٹ آنسر ہمارا نیکس کوشن ہے آکورڈ پاسنگ تھوڑی سینٹر اوپا سرکل اس کارڈ بیوز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سرکل ہے اس کے اندر سے ایک لائن اگر گزارے ہم سینٹر کے دوران سے اس کو ہم کس نام سے بچانتے ہیں چار اوپشن ہے میں بھائی ریڈی اس ڈائی میٹر سرکیوں فیرنس یہاں ڈائی میٹر اس کو کہیں گے اگر یہ کوڈ لائن کو کہتے ہیں آپ سینٹر سرکل سے گزاریں گے تو اس کو ہم ڈائی میٹر کہیں گے تو بیوز نیکس کوشن ہے ہمارا ریتمیٹک مینا 343434 تو اب اس میں بدایا گیا ہے کہ اس کو نا ہم نے ریتمیٹک مینا نکالنا اب یہاں پر آپ کو کلکلیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کنسیپچول کوشن ہے دیکھیں اگر آپ 34 کو کتنی دفع ہے یہ 6 دفع ہے اگر اس کو پلس کر کے اب 6 سے ڈوائی کریں گے تو یہ پھر بھی جو اینا اس کا آنسر 34 ہی آئے گا یہ آپ نے جانا مائنڈ سے کوشن کرنے اتنے مشکل کوشن نہیں ہوں گے بس آپ کا کنسیپٹ ہونا چاہیے اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہوگا وہ 34 ہی ہوگا کیونکہ ریتمیٹک مینا کیونکہ تمام ویلیوز ایک جاتی ہیں جیسی ہوں تو اس کا جو ریتمیٹک مینا وہ وہ ہی نکلے گا مدد 34 ہی نکلے گا ویوز نیکس کوشن ہے یہ مارا ان آپ پرپورشن اے ریشو بی پروپورشن سی ریشو ڈی اب اس میں پوچھ رہا ہے کہ ایک پروپورشن دی گئی آپ کے سامنے اے اینڈ ڈی جو ہیں مطلب کہ اے اور ڈی جو اینڈ اینڈ والے جائے ہیں دونوں کے پہلے والا اور آخری والا اس کو ہم میرز کی روح سے ہم کیا کہتے ہیں چار اپشن ہیں مینز کہیں گے ایکسٹریمز کہیں گے پورتھ پروپورشنل کہیں گے پھر نن اوڈی تو بھی اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے اے اور ڈی کو ہم ایکسٹریمز کہیں گے ایکسٹریمز کا مطلب جو سب سے بائر کی طرف ہوتے ہیں اگر یہ اے ریشو بھی یہ ہے تو اس کو ہم مینز کہیں گے لیکن اے اور ڈی جو کہ بلکل اینڈ کونوں پہ ہیں ان کو ہم ایکسٹریمز کہیں گے نیکس کوشن ہے ہمارا ان ویچ کوارڈینیٹ آل ٹریگنومیٹرک ریشوز آر پروزیٹیو اب یہ کہہ رہا ہے کہ ٹریگنومیٹرک قریمائٹیوں ویڈیوز ہوتی ہیں جو چٹہ وغیرہ ہوتا ہے سیکن ذٹہ وغیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کون سے چوارڈینیٹ ہوتا ہے چار کوارڈینیٹ ہوتا ہے آپ کو بتائی ایک دو تین چاہ دو سرکل کے ہوتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ تمام جو ویلیوز ہوتی ہیں کس کوارڈینیٹ میں پوزیٹیو آتی ہیں تو یہ اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے فرسٹ کوارڈینٹ میں تمام ٹریگرومیٹیک ریشوز جو ہیں وہ پوزیتیو آتی ہمارا سرکل سرکل اس کا مطلب ہوتا ہے تمام جو بائر والے حصہ ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سرکل کا جو سرکل فیرنس ہوتا ہے اس کو ہم کس نام سے پچانتے ہیں چار اوپشن ہیں کوڈ سیگمنٹ باؤنڈری پوائنٹ اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے ہم اس کو باؤنڈری سے پنچانتے ہیں سی اسی کریکٹ آنسر تو بیورز نیکس ہمارا complete circle is divided into ابھی کہہ رہا ہے کہ جو سرکل ہوتا ہے مکمل وہ کتنی ڈگریز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہوتا ہے چار اوپشن ہیں 9182,360 تو آپ کو یہ پتا ہوگا ہوں کہ یہ 360 ڈگری کی اوپر ایک سرکل کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہوتا ہے اور ویورز نیکس کوشن ہے ہمارا ہسرکل ہیس اونلی ون چار اوپشن ہیں ابھی کہہ رہا ہے کہ ایک سرکل ڈائیمیٹر سینٹر ریڈیس تو بھی اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے سینٹر کسی بھی سرکل کارینا سینٹر صرف اور صرف ایک ہوتا ہے باقی تمام چیزیں زیادہ ہو سکتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ کو ایک نئی انفرمیٹی ویڈیوز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے شکریہ